اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى مُحْمَدًا الْمُصْتَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد میری آواز سنوالے محترم حضرات قابل احترام اخواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دین اسلام کے اندر نماز نام کی جو عبادت ہے اس کو جو عظمت و احمیت حاصل ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ ایک مسلمان کے حیثیت سے ہم سب اس سے واقف ہیں اسی طریقے سے اس نماز کے دنیا اور آخرت کے حساب سے بہت سارے فائدے اور بہت ساری فضلتیں بیان کی گئی ہیں لیکن ان سارے فوائد اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس نماز اس عبادت کو اخلاص اور رب کی رضا کے لیے ادا کریں اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تعلق سے جن آداب اور جن طریقوں کی ہمیں تلقین اور تحقید کی ہے انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنی چاہیے خشو خضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور ہر اس حالت سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جو خشو خضو ہمبلنس کے اندر انٹرفیہ کرتے ہیں خلال انداز ہوتے ہیں اور جن سے خشو خضو جاتا رہتا ہے ایسے اسواب اور ایسی وجوہات میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی کو اگر سخت بھوک لگی ہے اور کھانا بھی اتفاق سے موجود ہے تو پہلے کھانا کھانا چاہیے پھر نماز پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے اگر نماز کے وقت آپ کو استنجے کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور پیشاہ پہ خانہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پہلے اپنی اس ضرورت سے آپ فراغت حاصل کر لیں پھر نماز کی آدائیگی میں لگیں ان دو چیزوں کے بارے میں پیارے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی تلقین کی ہے تعلیم دی ہے چنانچہ آپ کی بی بی حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے تعلق سے اشارت فرمایا کہ لا صلات بحضرت الطعام ولا وہوا يدافعه الاخبسان کہ اے لوگو اگر تمہیں سخت بھوک لگی ہے کھانا بھی موجود ہے تو پہلے کھانا کھالو ورنہ اس حالت میں پڑھی گئی نماز تمہاری نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر پیشاہ پیخانے کی استنجے کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے پیشاہ پیخانہ تنگ کر رہا ہے تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لیں پھر نماز کی ادھاگی میں لگیں ورنہ اس حالت میں پڑھی گئی نماز نماز نہیں ہوگی یہ روایت امام مسلم رحم اللہ نے صحیح مسلم کے اندر کتاب و صلاح کے اندر نقل کیا ہے حضرت اگرامی اس تعلق سے ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز قبلہ رخ پڑھنا ضروری ہے اور قبلے کی طرف مہ کر کے نماز کی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ ہمارے دین اسرام کی خوبی اور کمال ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی مجبوری حاجت و ضرورت کے تحت بہت ساری رعائت رکھی ہے اور رخصت و سہولت دی ہے انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو قبلے کا سمت اور قبلے کا رخ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو پا رہا ہے آپ کنفیوز ہیں آپ شک میں پڑھے ہوئے ہیں تو ایسی حالت میں آپ اپنی کوشش بھر قبلے کا رخ قبلے کی سمت معلوم کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں جس پر آپ کے دل مطمئن ہو جائے کہ اس جانب قبلہ ہے آپ اتمنان قلب کے ساتھ اس طرح مہو کر کے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے نماز ہو جائے گی اس کی دلیل سننے ترمیزی کی روایت کتاب و صلح حدیث نمبر ہے تری انڈر فورٹی فائب راوی ہیں آمیر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بعض صحابہ سفر میں تھے رات کا وقت تھا رات اندھیری تھی تحجد کی نماز کے لیے ہم صحابہ نے اپنے اپنے طور پر قبلہ کا رخ معلوم کرنے کی کوشش کی اور جس کا دل جس جانب مطمئن ہوا اس طرف مو کر کے اس نے اپنی نماز ادا کر لی صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرہ یہ واقعہ آپ کے حضور رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور اسی موقع پر اللہ کا یہ کلام فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجَهُ اللَّهُ کہ اے اللہ کے بندو اے اللہ کی بندیو جدھر تم موہ کر کے نماز پڑھو اللہ کے ذات اسی جانب ہے تو جس موقع پر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایسی مجبوری کے حالت میں آپ اپنی کوشش بھر قبلہ کی طرف رخ کرنے کی جد و جہد کریں لیکن اتفاق سے اگر آپ نے غیر قبلہ کی طرح نماز پڑھ لی ہے قبلہ کے علاوہ دوسری طرف موقع کے نماز پڑھ لی ہے پھر بھی آپ کی نماز قبول ہو جائے گی تو یہ ہمارے دین کے اندر ایک سہولت رکھی گئی ہے کہ تاکہ ایسی مجبوری کی حالت میں ہم پریشان نہ ہوں اور اپنی کوشش بھر جد و جہد کریں اور جس جانب دل گواہی دے قبلہ اس طرف ہے اسی طرح موقع کے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ ہماری آپ کی نماز قبول ہو جائے گی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے دین اسلام کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایسی سہولت و آسانی رکھی ہے اور ہمارے اور آپ کے اوپر اس طرح سے قرب فرمایا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سہولت و آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کے مطابق عمل و عباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری اور آپ کی ساری کے ساری عبادتوں کو درجہ قبولیت اطاف فرمائے آمین و آخذ دوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ